دوستو آج کے اس کلاس میں ہم بات کر رہے ہیں انگلو نارمن پیریٹ کا یا اس کا دوسر نام جو ہے وہ میڈل انگلیش پیریٹ ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے ہم نے انگلو سیکسن پیریٹ کی بورڈ ڈیٹیل میں بات کی ہے اس میں ہم فرسٹ فیض اور سیکنڈ فیض میں ہم پورا ڈسکس کر جو گئے ٹھیک ہے انگلو سیکسن پیریٹ جو ہے اس کو ہم اولڈ انگلیش کے نام سے یاد کی جاتی ہے وہ انگلو سیکسن پیریٹ جو ہے اس کو ہم اولڈ انگلیش پیریٹ بھی کہتے ہیں سیمی دکیس یہ انگلو نارمن پیریٹ کا دوسر نام جو ہے وہ ہے میڈل انگلیش پیریٹ اور یہ 1100 سے شروع ہوتی ہے 1500 تک یہ چل دی ہے ایکچول اس کا ڈیٹ جو ہے وہ ہے 1066 اور سمیر 1400 سمتنگ تک وہ چل دی ہے ٹھیک ہے لیکن یاد رکھیے گا لٹریچر میں ہم جب ڈیٹس لکھتے ہیں تو یہ ہم رفلی لکھتے ہیں یعنی we are not always quite sure whenever we write down ڈیٹس and literature اوکے سو اگر ہم political history کی طرف آ جائے انگلو نارمن کا تو وہ کچھ اس طرح ہے کہ نارمنز یہ لوگ تھے جو کہ فرانس کے لوگ تھے اور نارمنڈے میں وہ رہتے تھے اس نے اٹیک کی حملہ کی انگلینڈ کے اوپر یعنی تری ٹرائبز کے اوپر ٹھیک ہے اور اس نے اس کے اوپر اٹیک کی اور اس کے ساتھ ایک بیٹل ہوا جس کا نام تھا بیٹل آف ہوسٹنگ بیٹل آف ہوسٹنگ اس بیٹل آف ہوسٹنگ میں ہمارے پاس جو انگلو سیکسن کینگ تھا یعنی اس سے پہلے انگلو سیکسن کینگ جو تھا وہ ڈیفیٹ ہوا اور اب انگلینڈ کے اوپر نارمن کا حکومت آ گئی اب نارمن جو ہے وہ کنکرر ہوئے انگلینڈ کے ٹھیک ہے کیوں ان لوگوں نے حملہ کی یاد رکیے گا نارمن جو ہے ان کا ریلیجن میرے پاس کرسچینٹی ہے کرسچین ہے جبکہ اس سے پہلے بھی ہم نے بات کی جب ہم سیکنڈ فیس کو ڈسکس کرتے تھے انگلو سیکسن کا تو سینٹ اگسٹائن جو تھا پوپ آپ روم نے اس کو بیجا وہ انگلو سیکسن جو تری ٹرائبز تھے ان کے پیچھے کس لیے تاکہ ان کا مذہب چینج کریں پیگانیزم سے کرسچینٹی کی طرف آجے تو اب ہمارے پاس سب سے جو حبصورت چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو تری ٹرائبز تھے انگلو سیکسن انڈیوٹس ان کا ریلیجن بھی کرسچن ہے کرسچینٹی ہے جبکہ یہ جو فرانس سے جو نارمنڈے سے جو نارمن لوگ آئے ہیں ان کا ریلیجن بھی کرسچن ہے تو اس نے سوچا کہ یہاں پر کوئی یونیفائیڈ کینگڈم تو ہے نہیں تین الگ الگ قبیلے ہیں اکٹے رہتے ہیں تو کیوں نہیں ہم وہاں جا کے ان کے اوپر حملہ کی پورا انگلینڈ پہ ہم قبضہ کرے تو ہمارا ایریا بھی ایکسٹینٹ ہو جائے ہمارا ریلیجن بھی ایکسٹینٹ ہو جائے سو دیٹ اس وائے اس نے اس کے اوپر حملہ کی ٹھیک ہے یاد رکھے گا جو رولر تھے اب انگلینڈ کے اوپر جو رول کرتے ہیں وہ نارمن ہیں یہ لوگ انگلینڈ کے اوپر اب رول کرتے ہیں کب جب اس نے حملہ کی اور جو تری ڈرائیوز تھے اور لوگ یہ پبلک رہے اس انگلینڈ گا ٹھیک ہے اگر آپ کو پتے تو اس سے پہلے انگلو سیکسنز کے زیادہ تر جو کنگز تھے وہ بارٹس تھے بارٹس بین پویٹس تھے اور وہ کیا کرتے تھے وہ مطلب اپنے ہیروز کے بارے میں اشغار وغیرہ وہ لکھتے تھے اور مطلب پویٹری جب وہ کرتے تھے تو اپنے کینگز کے بارے میں کرتے تھے جس طرح میں بولا کہ چیپٹن کو بڑا وہ کیا کرتا تھا کمیموریٹ کرتا تھا پویٹری میں چیپٹن کے بارے میں اب کیا ہوا جب نارمن آگئے تو نارمن نے ان کو بولا کہ نہیں یہ آپ کا نیس سبجک میٹر کو چینج کرنا ہے آپ نے اس کینگ شپ وغیرہ سے نکلا ہے نکل نکلنا ہے بلکہ آپ نے ہالی ٹیمز کے اوپر پویٹری لکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہمارے پاس ہالی ٹیمز کے اوپر پویٹری لکھنا شروع ہوئی ٹھیک ہے یہاں پر میں نے ایک بات لکھی ہے کہ وہاں پر اب لینگویج کنپلیکٹ آتی ہے لینگویج کنپلیکٹ کس طرح آتی ہے یاد رکھے گا اب انگلینڈ میں ہمارے پاس تری لینگویجز بولے جاتے ہیں جو رولر ہے نارمن لوگ ان کا وہ فرانس سے آئے ہیں ان کا اپنا لینگویج ہے فرنچ جبکہ انگلینڈ پہلے سے جو لوگ رہتے تھے یہ جو تری ٹرائبز تھے ان کا لینگویج ہے انگلیش جبکہ لیٹن جو تھا وہ ہمارے پاس ریلیجیس لینگویج تھی یہ مذہبی لینگویج تھی یہ فاتح جو لوگ تھے ان کا لینگویج تھا اور یہ انگلیج جو تھا جو پہلے سے انگلینڈ میں تھے ان کا لینگویج ہے ٹھیک ہے اب میرے پاس کیا ہوا آج کل آپ نے اس چیز کو observe کی ہوگی کہ ہم اکثر اوقات بات کرتے انگلیش کے اندر کے نہیں یہ انگلیش کا ورڈ نہیں ہے یہ لیٹن ورڈ ہے یا ہم کہتے ہیں یہ فرنچ ورڈ ہے تو ڈیس ٹوڈنٹس انگلیش ایک میکسچر بن گیا کس چیز کا فرنچ کا اور لیٹن آج بھی بہت سارے بڑھ جو ہے وہ ہمارے پاس ہمارے پاس کچھ اس طرح ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح اس کا political history ہوا تب ہی جو ہے انگلینڈ میں وہ نارمن رول کرتے تھے جبکہ اور جو تری ڈرائبز تھے وہ اس کی پبلک تھے اگر اس کے لیٹریچر کی طرف ہم آ جائے انگلو نارمن پیریٹ کے لیٹریچر یہ طرح وسیع ہے اس کے اس کو ہم دو تین لیکچر میں کرتے ہیں وہ انشاءاللہ cover کر لیں گے لیکن آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہوتے کہ جب ہم انگلو نارمن کے لیٹریچر کے بارے بات کرے تو سب سے popular form of literature جور تھی اسی ٹائم پہ وہ میرے پاس تے romances ایک تو ہم romances کا بات کرتے آج کل والے اس کا میں نہیں بات کرتا اسی ٹائم پہ جور اپنس تھا وہ کیسا یاد رکھے گا لوگ romances کے poetry میں زیادہ نہیں انٹرس لیتے بلکہ ان کے stories میں زیادہ انٹرس لیتے تھے اب کیوں stories میں زیادہ انٹرس لیتے تھے کیونکہ وہ stories جو تھے ایک romances کے اندر stories پر یوں کی کہانی تھی کہانیا تھی اور یہ king arthur کے بارے میں کہانیا اور the war of Troy کے بارے میں وہ جو ہے وہ کہانیا جو تھے اور یہ جو the mythical doing of اس کا pronunciation کچھ شارمند جیسا ہے اور یہ king of holy rome جو تھا اس کے بارے میں کہانیا اور the Alexander the great کے بارے میں کہانیا جو تھے اسی ٹائم پہ کیا romances میں جو poetry وغیرہ ہوتی تھی اس میں kings وغیرہ کے بارے میں کہانیا وغیرہ لکھی جاتی تھی پریوں وغیرہ کی کہانیاں لکھی جاتی تھی تو اس کا مطلب طبی سے ہمارے پاس لکھنا اور پڑھنا بھی شروع ہوئی مطلب properly writing شروع ہوئی دوسری form of literature اگر ہم بات کرے تو ہمارے پاس miracle play لکھنا شروع ہوئی اور ساتھ میں morality play بھی لکھنا شروع ہوئی miracle play اگر ہم بات کرے تو مطلب ایسے play جو کہ آدم علیہ السلام کے وہ مطلب آپ کو کچھ ایسا کچھ موجزاتی کس سے آپ کو سناتے ہیں ٹھیک ہے کہ ہوا بھی بھی پیدا ہوئی آدم علیہ اللہ علیہ السلام اور یہ جو ہے پھر وہ زمین آگئے زمین پہ آگئے پھر وہ جنت میں مطلب پورا ایک موجزاتی کہانی آپ میں اس play کے اندر بیان کی جاتی ہے ساتھ میں morality play morality play بھی شروع ہوئی جو کہ تقریباً 12 سنچری کے دوران یہ ہمارے پاس شروع ہوئی morality plays ٹھیک ہے اور یہ کچھ ایسے plays تھے کہ ہمیں وہ کچھ احلاقی سبق ہمیں دیتے تھی یعنی کوئی ایسا team ہمیں دیتے تھے کہ ہم اس سے کچھ زیادہ تر اس سے ہم سیکھتے تھے تیسرا جو ہے وہ میرے پاس mysterious جو ہے وہ play تھی mysterious میں ہمارے پاس مطلب پورے سرال ایسے کہانیاں تھی کہ ایک تھی صحیح میرے پاس وہ mysterious place تھی اب mysterious place یہ کہانیاں ایسے تھی جو کہ super natural تھے super natural کا مطلب کہ مثال کے طور پر ایک بندہ پروں کے بغیر ہوا میں اور رہا تھا اور اس طرح کے کہانیاں جو کہ beyond thinking تھی مطلب ہم نے اس کا کوئی practical نہیں دیکھا لیکن ایسے کہانیاں جو ہمیں حیران رکھ دیتے تھے ٹھیک ہے تو ابھی بھی اس کا literature کا حصہ بھی نہیں پورا انگلو نارمن کا لیکن آج کے لیکچر کے لئے یہ کافی ہے اب چند امسیکیوز آپ پاس رکھئے گا میں بتاتا ہوں نمبر ون امسیکیوز جو مین ہے کہ what is the next name اس کا دوسرا نارمن پیریٹ کا دوسرا نام گیا ہے تو middle english پیریٹ اچھا یہ کب شروع ہوئی 1100 میں officially start ہوئی اگرچہ وہ 1066 سے شروع ہوئی چلے گئی اچھا جو نارمن جو تھے وہ کہا کے رہنے والے تھے نارمن ڈے اب نارمن ڈے کہاں پہ ہیں وہ فرانس میں ہیں ٹھیک ہے جو نارمن تھے اس کا religion کیا تھا christianity تھا ٹھیک ہے اچھا اس نے جو انگلینڈ کے اوپر attack کی تو اس battle کا کیا نام ہے تو battle of hosting ہے ٹھیک ہے اور اسی ٹائم پہ جس battle of hosting جو کہ انگلینڈ کا king جو تھا تو battle of hosting میں اس نے اوپر حملہ کی اور جب اس نے حملہ کی battle اس نے انگلینڈ کے اوپر اچھا نارمن نے انگلینڈ کے اوپر attack کی وہاں پر ہمارے پاس تری ٹائمز تھے اس جو battle اس نے کی اس کا نام ہاسٹنگ کا نام ہے middle of hosting اچھا اور جب وہ battle ہوئی لائی ہوئی تو نارمن جو ہے وہ فاتح ہو گئے اور جو ہے انگلو سیکشن کے جو ہمارے پاس kings تھے اور آتر تھے وہ حتم ہوئے اس کا وہ misplace ہوئی اب وہ نہیں پتا چلا اچھا language conflict کیسا شروع ہوئی یہ بھی ایک انٹرویو طرح کی question ہے کہ یہ انگلو نارمن میں language conflict تو ہمارے پاس تری طرح کے language بولے جاتے تھے ایک ہمارے پاس french تا language تھی دوسرے ہمارے پاس تھی انگلیش اور لیٹن فرنش conqueror کا language ہے اور انگلیش جو ہے انگلن کے اپنا language ہے جبکہ لیٹن لیجن language ہے ٹھیک ہے اور اگر ہمیں سیکیوز کی طرف جائے تو رومینس کب سے ہمارے پاس شروع ہوئی تو میڈل انگلش پیریٹ سے شروع ہوئی ٹھیک ہے miracle play cup شروع ہوئی میڈل انگلش پیریٹ میں موریلٹی پلے میڈل انگلش پیریٹ میں اور میرسٹی پلے میڈل انگلش پیریٹ میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا لیکچر اگر آپ لوگ کا کوئی سوال وغیرہ ہو تو آپ مجھ سے ضرور بتائیے گا کمنٹ بکس میں میں آپ کو انشاءاللہ ضرور آپ کو کمنٹس کو میں انٹرٹین کروں گا اور اگر آپ لوگ کا کوئی سوال وغیرہ نہ ہو پھر بھی مجھے بتائیں کہ آپ ہمارا ویڈیو کیسی لگی thank you so very much السلام علیکم